بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین انتہائی اہم اپ ڈیٹس آپ کے سامنے عمران ہان کا آپریشن آپ کو پتا ہے اس کا نام جو تھا وہ بگ مین رکھا گیا تھا اس میں پنجاب پولیس کے الیٹ کمانڈو سنائپر یہ سامنے آئے تفصیل بتاتا ہوں ساری میں آپ کو لوگ جی ایچ کو کے دروازے تک کل پہنچ کے ایو پارک رالپنڈی کے دروازے سے وہ جو راستہ آرمی ہاؤس کمر باجوہ صاحب کے گھر کی طرف جاتا ہے وہاں تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد رات بھر وہاں پر خوف کا راج تھا اور وفاقی حکومت نے سی آئی اے پولیس اسلامباد کی جو عمارت ہے اسے سب جیل قرار دیا ہے دوسری طرح پشاور کور کمانڈر کے گھر کا محاصرہ کیا گیا مردان میں پنجاب ریجمنٹ سینٹر گیٹ نمبر دو کے سامنے وہاں پر عمران خان پر جو حملہ اس پر اتجاج تھا لوگ ٹینکوں پر چڑھ رہے تھے تصاویر ویڈیوز ترکی کا شہر انکرہ سب کو یاد آر تھا تیمر گرہ میں فوجی چھاؤنی کے گیٹ بند کر کے چیک پوسٹوں سے وہاں فوجیوں کو اندر بلا لیا گیا اور حفاظت کے لیے کس کو بلایا پولیس کو بلا لیا فوجی چھاؤنی کے جو گیٹ بند کر کے آپ کو پتہ دیکھیں پولیس حفاظت فوج یہ وقت آگیا اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں فوج کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جن کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے یہ بچانی ہے یا بیرکوں میں ہی قیدرن ہے یہ بڑی اہم بات ہے پشاور خیبر پختون خواہ میں امرجنسی نافذ کر کے یہ گورنر راج لگانے کے بارے میں فیصلہ آج کرنے جا رہے ہیں اور کرفیو والی صورتحال ہے اور فوج میں کچھ کمانڈرز باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے اس وقت اساد عمر کے بیان کو دیکھیں روکنے کی کوشش کی گئی اس پر جو اب عمران خان پہلی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بان گیا ہے یہ سے روکنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں سازش کر رہے ہیں اور عمران خان آپریشن تھیٹر میں آپ کو پتہ ہے اپنے پارٹی رہنماؤں کو بلا کر ہدایات جاری کر رہے ہیں تو براہ راست آپ کو پتہ ہے جو خطاب ہے بلکہ میرے خال میں ایک معاملہ چیف آرمی صاف کرم اور باجوہ اور عمران خان کی ترمیان جو سر جنگ تھی اب یہ معاملہ سیدھا سیدھا ایک بڑا معاملہ بان چکا کہ خون عمران خان کا شامل ہو چکا ہے اور میجر جنرل فیصل نصیر کی جو انوالمنٹ ہے اس کا مطلب ہے فوج براہ راست ایک ادارہ اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہے فوجی جرنیل پیشہور کاتلوں کی طرح یہ ہے سپائی نہیں بنے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے چوبیس سے تالیس گھنٹوں کے اندر اندر جو ہی شوکت خانم سے وہ انشاءاللہ نکلیں گے لانگ مارچ کی کال آجے گی اور آپ دیکھیں گے آپ اندازہ کریں کہ عمران خان آپرشن تھیٹر میں وہاں پر موجود ہے اور وہ حقیقتاً ایک جہادی مشن اپنا جاری ہوں گا اس کی وجہ دیکھیں تمام پارٹی رہنماؤں کو کہ پورا من انداز میں آپ نے اگلے مرحلے پر کرنا کہا ہے دیکھ لیں آپ اسلام آباد میں انہوں نے ایک کرفیو لگا دیا اور ان کا وہ پلین بھی اچھا سورہ کھل کر سامنے آگا ہر چیز اب کھل گئی ہے یہ بھونڈا سکرپٹ جس رائٹر نے لکھا یہ میجر جنرل اسیر ایف اے پاس پتہ نہیں جاریت صفاقیت لوگوں کے سامنے جو ہے کھل کر سامنے آگے کہ عمران خان نے دیکھے پاکستان کے دنیا کے بلکہ تمام سیاسی رہنماؤں کا ایک بڑا ریکارڈ توڑا ہے جلسوں کی آپ کو پتہ ہے عوامی ریلیوں کی ایک لمبا سلسلہ لانگ مارچ دھرنے ہر طرح کی سیاست پر خود زخمی ہونا کرین سے گر کر جلسے کے دوران جیلوں میں مقدمات عدالتوں میں پیشیاں میڈیا ٹرائل چودہ جماعتیں پاکستان کی جرنیل امریکی آپ کو پتہ ہے لابی یورپی یونین کے چھے ملک میڈ یہ سارے ان کے خلاف اکٹھے ہونے کے باوجود اب تو عمران خان نے گولیاں بھی کھا لی اور یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ٹکر کے لوگ تو اب ملے نہیں اب ان کے سامنے دیکھے پورا معاملہ بھی کھول چاہیے کیوں اس سندھ سے انہی تری بڑی فورچ چاہیے رینجرز ایف سی یہ ایلیٹ فورس کے کمانڈوز ریڈ زون کتنی مقدس جگہ ہے کہ اسے عمران خان بار بار کہہ رہا ہے ہم نے ادھر جانے ہی نہیں مقصد ہی نہیں ہے ہمارا وہاں پر تھا انہا جی بڑے ان کے وہاں پر ایسٹس نے جی احساس ہے تمہارے ایٹمی جو تم بیچنے کے چکروں میں عمران خان نے کیا کرفی لگا کر اب مرشلہ لگا کر یہ ٹھیک کریں کہ اس کو ان کا ہر پلین بری طرح ناکام ہو چکا ہے دنیا بھر کے رہنماؤں کا عمران خان کے پیغامات کا ایک سلسلہ آپ یقین کریں ہندوستان سے لے کر امریکہ دنیا کے ہر خطے سے اور یقین کریں جو چار سال میں عمران خان نے پاکستان کی نیک نامی بڑی مشکل سے دنیا میں قائم کی تھی اب آپ مجھے پتائیں کس طرح تجارہ ہے معیشت یہ انویسمنٹ میں اسی لئے جلا جو آپ سٹون دیکھتے ہیں اب آپ چینج ہوئی اسی لئے ہوئی ہے بڑی محنت تھی میری بھی اس پر بہت بڑی محنت تھی وہ ساری اب آپ ضائع ہو چکی سب کچھ ختم ہو چکا آج دنیا کے مختلف لوگوں کو یقین کریں میں تلخن کے سوالات عمران خان کے متعلق معلومات بول بول کے میرا گلہ یقین کریں بیٹھ گئے انہوں نے مارا اتنا بڑا بلنڈر ہے ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی عمران خان دیکھیں ملالا کے ساتھ جو ہوا تھا اسے انہوں نے بعد میں سیلیبرٹی بنایا اور پاکستان لنے پر اس کو جو سیکیورٹی ملتی ہے ذرا وہ چیک کریں کس لیبل کی ہے اور ادھر عمران خان کے دیکھ لیں بائیس کروڑ عوام کے دل کی وہ دھڑکن دنیا کا مشہور معروف شخص اقوام میں وہ تحدہ کی تقریر کی گونچ کرتا ہے افریقہ میں آواز آتی ان لوگوں نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی یہ اس طرح کا ثانیہ کر کے دیکھیں بڑا مشکل ہو جائے گا بہت سے سوالات پیدا ہوئے میں اس پر عمران خان کے حملے پر ضرور بات کرنا چاہتا جس کی امپورٹنٹ چیزیں آئیں سامنے جس پلازے کی دوسری منزل سے یہ فائر کا برسٹ مارا گیا وہاں پر دیکھیں اینی شاہدین انہوں نے بھی بیانات ریکارڈ کروائے ہیں ان کی بھی سامنے ہیں بہت سارے لوگ تھے تو ان کا جو منصوبہ تھا کہ اصل شوٹر کو انہوں نے چھپا کے رکھنا ہے یہ تین ڈیٹیرنٹس کا حملہ ہوا تین طرف سے آپ کہہ لیں اور تقریباً چار سو سے چھ سو میٹر کے دور بار یہ بقاعدہ طور پر اور اس آپریشن کا نام تھا بگ مین بگ مین کے نام سے پلان تھا عمران خان کو آپ کو پتا ہے چار سے چھ آپ وہ ویڈیو دیکھیں بار بار چار سے چھ چھرے لگیں ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی ہے اور بڑے چھرے ہیں اس پر میں آپ کو شوٹ گن اس کی تھوڑی سی منہ تفصیل میرے ایک بڑے عزیز دوستہ ان کی یہاں پر ایک بہت بڑا فائرنگ رینج ہے اور وہ کورسز کناتے ہیں بگاعدہ اس کے آسٹریلیا میں میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی وہ سارے جانتے تھے وہ سارے عمران خان کے فین ہیں چاہے کوئی بھی ہو بھائی ان سے میں نے ڈسکیشن کی معلومات اکٹھیں کی وہ خود ہی پہلے سے بہت کچھ کر چکے تھے شوٹ گن کے در جو بارہ گیج کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تین انچ کا جو اس کے اندر کارتوس ہے اس کے اندر تقریباً بارہ کے قریب موٹے چھرے ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ فٹیج بار بار دیکھیں تو آپ کو وہ سپیکر کے پاس جب وہ ساؤنڈ کی آتی ہے گرج کی جیسے بادل گرجتے ہیں یہ پنجاب پولیس کی الیٹ کمانڈو فورس کے پاس یہ اسلحہ ہے میں اس کے ساری تفصیل نکال چکا ہوں اور اس اسلحہ کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں پھر اب الحمدللہ اچھا پولیس کے پاس ڈیریکٹ نہیں جو انہوں نے اپنے اندر رکھو سائیڈ پہ دوسرا عمران صاحب نے چونکہ سٹیل کی بہت بڑی شیلٹ تھی تو وہاں سے چونکہ مختلف انداز سے حملہ ہوا اس پورے حملے میں تین سے پانچ لوگ شامل ہیں ایک جس کے پاس شاٹ گن تھی دوسرا جن دو کے پاس ایس ایم جی جی تھی اور تیسرا وہ جس کے پاس یہ آپ کو پتہ ہے پسٹول نکلی یہ جب لوگ نیچے ہوئے فائرنگ کی آواز سن کر تو سٹیل کے پیچھے تھے عمران خان اس وقت سے گولی کا جو ویلوسٹی ہے پریشر وہ کم ہوا نقصان کم ہوا عام طور پر آپ دیکھیں تو پسٹول کا نشانہ اس سراخ کو دیکھ لیں وہ عام بندے کوئی پتہ لے تھے یہ بڑے کیلبر کی گان تھی ان لوگوں نے پورا اپنا گراؤنڈ بنایا ہوا تھا نیچے کہ نیچے جوئی ایک نشائی بندے کو آن کیمرہ ریکارڈنگ اور پھر اس کے بعد ڈائیورجن کریں گے اپوائنٹ کر کے رکھا تھا سب کو گرفتاری کے پہلے سے کنفرم تھا اور یہ بیان جسے دلوا کر اپنے حق میں انہوں نے اب دیکھیں جس پہ حملہ ہوا اس کا کوئی بیان نہیں دینے دے رہے اور جس نے کیا اس کو فورا لے آئے اور کیا چاہیے آپ کو ملٹیپل گولیاں چلوائیں اصلی حملہ آور بیلڈنگ کی بیلکنی میں عمران حان کے بلکل پیرالل آپ کو پتہ ہے پیرالل ساتھ تھا ویڈیو سوچ سمجھ کر بنائی گی بیان بڑے سوچ سمجھ کر دلوایا گیا اسے بڑے سوچ سمجھ کر پھیلایا گیا یہ یاد رکھیں دیکھیں شہباز گل کا جب معاملہ تھا پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ نے ڈاکٹر شہباز گل اس کے مو پر کالا کپڑا ڈال کر صحافیوں کے سامنے لائی کہ جیسے کوئی بہت بڑا مجرم ہے اس کو لوگ جانتے ہیں اس کی شکل نہیں دکھانی چھپا کے رکھنا ہے اس کے پاس بڑے بڑے راز ہے اور یہ جو تاریخ کا اس وقت پاکستان کی سب سے ہائی بڑا پروفائل مجرم پکڑا گیا پہلے نہیں پکڑے جاتا کبھی اس سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کی پوری معلومات صحافیوں نے محمد میر ہویا اور اس سب لوگوں نے پہلے شائع آگئی جلدی سے بھلے بھلے صحافیوں کے اکاؤنٹ سے اس کی ٹویٹس کروائے گی پی ٹی وی پر مکمل یہ معاملہ چلوایا گیا یہ بہت بڑی بھونڈی حرکت تھی اسی وجہ سے یہ فسے ہیں اور جس پہ حملہ ہوا اس کے بارے میں کوئی بتاتے ہیں اس کو تم ٹی وی پہ آنے نہیں دیتے اور جس نے مارا ہے اس کو بیان دو منٹ کے اندر اتنی جلدی اس کے کپڑے بدل جاتے ہیں ویڈیو دیکھیں عام بندے کو نظر آ رہا ہے واسکٹ پہن کے وہ گھوم رہا ہے شکل اس کی مختلف بیان آتا ہے بندہ مختلف اتنی جلدی سارا کچھ بدل گیا اصل حملہ آور کامیابی سے وہاں فرار بھی ہوا فاصلے پر تھا اس کے پاس آٹومیٹک رائفل بھی تھی اور وہ آپ کو پتہ لندن سے انسٹرکشن ملنے کے بعد ہوا یہ ٹویٹس پہلے سے کاپی پیس کر کے صحافیوں نے رکھی تھی کہ جو ہی ہم لوگ اس کے بعد ہم کریں گے سلیم صحافی کی ایک بچ کر ان چارس منٹ پر یہ میسیج کیسے آیا یہ علیمہ خان پوچھ رہی ہے سلیم صحافی کہتا جی وہ میں جس ملک میں ہوں وہاں سے پاکستان کا پانچ گھنٹے کا فرق اسٹریلیا کا چھے ہے پانچ کئی جگہ ہیں برطانیہ کا البتہ پانچ گھنٹے کا وہ کہتا ہے جی میں عرب امرات میں ہوں عرب امرات کا جو وقت ہے وہ آپ پاکستان سے مرحل میں ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے پانچ گھنٹے کا فرق تو ہے نہیں اب آپ کے لندن میٹھے ہوئے میاں سب کے پاس یہ بڑے مشکل سوالات آ رہے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کو بھی اب یہ سمجھ آگئی کہ عرشت شریف کو کیوں عمران خان تنی مول سے نکالا کیونکہ یہاں پر صرف پیشہ ور قاتل اور پروپٹی ڈیلر ہی رہ گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر کا دیکھیں اس نے پیمرہ نے کیوں نہیں بیان چلنے دیا فیصل نصیر کا جب نام آیا اعترافی بیان جب چالا تھا اب جو ہی اسد عمر وہ بات کرنے لگا کہ عمران خان نے کہا کہ کس قسم کے انتشار میں نہیں پڑھنا وہ بات پورے ٹی وی چینلز پر مسلسل چلائی جاتی بھی وٹس ایپ پر جو وائرل حملہ آور کی ویڈیو وہ بھی پھر آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کی طرح سے میجر جنرل فیصل نصیر کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا اور یہ وہی شخص ہے جس کا عمران خان نے خود نام لیا اس سے پہلے آزم سواتی نے لیا میں نے کوئی ہزار دفعہ لیا جمیل فاروقی نے لیا عمران ریاض نے لیا اور سب سے بڑھ کر ارشد شریف نے لیا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ شخص اتنا طاقتور ہے کہ اسے کوئی قانون کے کٹیرے میں نہیں لا سکتا ملکی اتنی بڑی شخصیت شخصیت پر یہ بات ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں اس پر ایک ناجائز مقدمہ میں اچھا اس کے ساتھ ہوا گیا پہلے ناجائز مقدمہ میجر جنرل میں بنایا گیا ٹرائل شروع کیا گیا تو اسے پھر پانچ دن کی مولت دی گی کہ تم نے پانچ دن کے اندر لانگ مارچ مکمل طور پر ختم کرنا ہے مرنہ وہی مقدمہ دوبارہ کھولیں گے ہو سکتا ہے کورٹ مارشل ہو فارق کر دیں کیونکہ بہت سارے کورٹ کمانڈر باجوہ سب کے ساتھ نہیں میں آپ کو پہلے بتا دیا وہ سمجھ دیں گند ہو رہے کیا ہو رہے اپنی بقاہ کے لیے جنرل ندیم اور جنرل باجوہ اس وقت مکمل طور پر پی ٹی آئی کے پی ڈی ایم کے سر کردہ اس کے رہنماء یہ سارے اس کی میجر جنرل کی فیصل نصیر کی حمایت کرے عمران خان نے اس پر شک اظہار کیا نو بجے کا خبرنامہ میڈیا کہتا ہے سیاستدانوں کے سارے نام نشر ہوتے ہیں کیونکہ ریاست اس معاملے میں حساس انہوں نے کیا ذرا پڑی تیسرا نام آتا ہے تو وہاں پیپ پیپ ٹونٹ ٹونٹ اب عمران خان نے بھی جیسے درست نام دی لیکن انہیں ٹونٹ 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 کا سب کو پتا ہے کون ہے میں آپ کو ان کے ہینڈلرز کا بتاتا ہوں بڑی بات ان کے ہینڈلرز جو ان کے پٹھوں ہیں جن کے یہ جن کی چچوڑی ہڈیاں کھانے کے بعد چوستے ہیں اٹھا کر بندے وہ ان کے پراپٹی ڈیلر ہیں ان کے پٹے ان کے گلوں میں پڑے ہیں ہم سے یہ کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے ہمارا نشانہ خطا ہو سا لیکن ہم غدار نہیں ہیں اچھا غدار نہیں ہیں امریکی سفیر جو پاکستان میں سے کام کر رہا ہے کون ہے وہ ذرا اس کی ہسٹری نکالیں دیکھیں یہ تفاق ہے کیا کہ جس ملک میں بھی ورہا وہاں پر رہنماؤں پر حملے ہوئے تنزانیا یہ سفیر رہا ہے لیبیا یہ سفیر رہا ہے اسرائیل جوروشلم کابل امریکی امبیسی کا وہاں پر مصر کی سیاسی معاملات کے انچار بغداد عراق میں وہاں پر کام کر کوئیت میں اور اس کے بعد فلسطین کے تمام معاملات پر یہ شخص کام کرتا رہا عربی زبان کا ماہر ہے آپ کو بتایا اور پھر ابھی جو امریکہ کا افغانستان سے انکلا ہوا ہے اس میں اس کا بہت بڑا اہم کردار تھا اچھا جن ممالکہ میں نے نام لی ہے آپ ذرا اس کو اٹھا کے دیکھیں تفصیل چیک کریں فلسطین عراق مصر افغانستان لیبیا تیونس وہاں پر رہنماؤں کے ساتھ ہوا گیا ہے مصر میں مرسی لیبیا میں کذافی تحریر اسکوائر تیونس کا عراق میں اسلامی فرقہ واریت وہاں پر ملک تباہ ورباد ہوا فلسطین کی حالات آپ کو پتے ہیں اس میں میں کیا بتوں صدر محمود عباس عزبولہ کے ساتھ جو جو معاملات سارے اب یہ پاکستان میں چار سال بعد لانچ ہوا اور دیکھیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئی کہ جب عمران خان کے اس بیانیے کو پوری دنیا میں وہ شدید تنگ آگیا امریکہ جس میں وہ پاکستان کا الزام لگاتا ہے عمران خان کہ رجیم چیم تم نے کرائی سب سے بڑا کھلالی کہتے ہیں امریکہ ہے اس کے بعد ان کا جنرل باجوہ جنرل عدیم آصف زرداری نواز شریف پی ڈی ایم کے لوگ اور یہ سارے عدم اعتماد میں وہ جو لوٹے کٹھے ہوئے تھے وہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے ان کی بھی ایک تاریخ ہے دیکھیں زیاؤلحق کے ساتھ آرنلڈ رافیل تھا اور امبیسیڈر جو تھا اور اس کے ساتھ برگیڈی جنرل ہرپٹ ایس وہ مسوم تھا یہ فن کا سمندر تھا یہ بھی ایک بہت بڑا ادھر خان ہے مقابلے میں گولیاں بھی لگ رہی ہیں تسبیح آت سے نہیں گرنے دے رہا خان نے جھکنے سے انکار کیا ہے دیکھیں پندرہ گولیاں چلائی گی اور دو گولیاں جب اس انداز سے برست ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار ظاہرہ تیس بور کا تو پسطول ہو نہیں سکتا کنٹینر پھارنا شروع کر دے اتنے قابل ہوتے تو ان کا یہ حال ہو رہا تھا جس طرح دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں حملہ آور اور برست جو وہ ادھورہ کر کے بھاگا لیکن کچھ دیر بعد پھر سنگل شاٹ وہ جو میں نے آپ کو شاٹ گن کبھی بتائی اطراف جنم سارا سکرین انٹرو والا سارا حصہ صاحب اس کو اچھا انٹرو کرنا ہے لیڈ کر اطراف جنم لے رہا اس کے ویڈیو کی جلدی تھی نے مذہبی جنونیت سے جوڑا اور جو اس معاملے کو سب سے بڑا مشکوک مناتا ہے وہ حامد میر نے کیپیٹل ٹاک کا موضوعی رکھا مذہبی یہ مشکوک صاحبی لفافے اور لبرم جو ہے ان کے اطرافی بیان یہ فوراں میدان میں آگئے اور اسے مذہبی جوڑ نہیں کوشش کرنے لگیں حالانکہ مذہبی جنونیت کے عمران خان نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی کریں گے اور وہ بھی ان کے بیانیاں فلاہب کہ ازان کے وقت پر تو ڈیک لگتے ہی نہیں اس پر ویڈیوز دیکھے کنٹینر پر وہاں تو بقاعدہ ازان ہوتی ہے نماز کا وقفہ تو لوگ نماز پڑھتے ہیں نون لیگ نے مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی سیاسی مفادات ہر حربہ استعمال کریا وہ خواجہ عاصف کی میں دیکھ رہا تھا بیان وہ کھت ہے عمران خان نے ایک نیام حضم نکال رہا ہے جہلیت دیکھیں لیاقت باغ میں جب ان لوگوں نے مہترمہ پر فائر نہیں ہوا اس کے ساتھ فائر کے ایک چھوٹی سی آواز اب ٹائگر ٹارگٹ والا چونکہ سنائپر تھا تو اس کی گولی سیدھی سر پر لگی ناہید خان نے اس پر پورا پروگرام مہترمہ کی وہ تھی پولٹیکل میں ملا تھا ان کو مہترمہ کو قتل کا پلان کس کا ہے وہ سارا لیکن یہ اور بات ہے پاکستان میں لوگوں یہ عداشت کمزور ہے ان لوگوں نے ورکرز نے کچھ نہیں کیا عمران خان کی یہ گرفتاری نون لکے دے ہیں ان کو سامنے لے اب یہ ایک ویڈیو ایک قسم کے کپڑے رنگ کس طرح بدلا کر سب کچھ سامنے لے لیکن یہاں ان کا مقابلہ میں نے کہنا ٹکر کے لوگوں سے فائرنگ کا طریقہ پلان انداز سنائپر ان کے ساتھ لائے گئے لوگ بندے یہ سارا کچھ پرانا ہے فرق صرف ان کے مقابلے میں بندے ہو رہے ہیں صرف ان کے مقابلے میں اس وقت ٹکر کے لوگ ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے نوے میں رہ رہے ہیں ابھی گورنر راج کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے بھی تھوڑے دیر پہلے میسیج آیا ہے تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں گورنر راج عملن لگانا جو ممکن نہیں عملن جو اس کو ریالٹی عوام اشتال میں آئی کے پی کے میں گورنر راج انہوں نے لگانے کی کوشش کی تو ان کا حال آپ دیکھیں یہ بہت بہت بلا بلندر ہوگا یہ اور بات ہے یہ بلندر پہ بلندر بلندر پہ بلندر مارتے جا رہے غلطیاں کر علاقہ تلی خان کو سینے میں ماری میں نظیر بھٹو کو سر میں اور عمران کار کے گولیاں پیروں میں پھینک تھی اچھا بیسے مطرمہ کے پوست مارٹم میں گولی شدوائی نہیں تھی سر کی لیکن حالات بہت خراب ہیں اس وقت چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو لگتار اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں جڑے رہے میرے چینل سے کچھ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے کسی نے مجھے بتایا نائٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ کہتے ہیں جی لوگ جو وہ سبسکرائب کر انہوں نے بیل کشت میں پتا نہیں ہے میں عام طور پر کہتا نہیں لیکن اگر آپ کر دیں آپ کی مہربانی اپنا خاصی حال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ